انفلٹریشن لگ پگ نہ کے برابر ہے کوش ایک اٹمٹ ہوئے انفلٹریشن کے جن کو بڑی سکتی سے دوایا گیا اور ان کو ناکام کیا گیا ایک کا دو کا انفلٹریشن سکسسفل بھی ہوئی جس کے بارے میں رپورٹس ہیں جس کے بارے میں ہم لوگوں نے چرچہ کیا آج آرمی کے آفیسر باقی جترے بھی سی اے پی ایف ہیں ان کے آفیسر پولیس کے سبھی آفیسر جو علاقہ کے ہیں ان سے چرچہ ہوا ہماری جو بارڈر کی گریڈ ہے مجبوط ہے اس کو اور مجبوط کرنے کے بارے میں بھی مشورہ ہوا اور جہاں پر کوپوارا کے عوام کو مبارک ہے کہ آج ملٹنسی کوپوارا میں جیرو ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو جیرو لیول پہ ہی رکھا جائے جہاں کے نوجوان کو جہاں کے جوت کو بھی مبارک ہے کہ وہ اسی طریقے سے جو امن کے ساتھ انہوں نے اپنا جڑاؤ کیا ہے امن کے ساتھ جڑے ہیں اس کو امن کے ساتھ ہی جڑے رہنا ہے جہاں پر بہت طرح کی ساجشیں بہت طرح کی پرووکیشن جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں آر پار سے کچھ طرح کی پرووکیشن دینے کی کوشش کی جاتی ہے وہ پرووکیشن ہمارے حق میں نہیں ہیں ہمارے عوام کے حق میں نہیں ہیں ہمارے حق میں نہیں ہیں ہم نے لمبا عرصہ جان اور مال کا نقصان بڑی سکیل پہ اٹھایا ہے آج وقت ہے کہ اس نقصان کی برپائی ہم امن کے ساتھ کھڑا ہو کے کر سکتے ہیں اور ہمیں امن کی راہ پر چلنا ہے یہ میں نوجوان کو کہنا چاہتا ہوں ڈرکس کا کاروبار ڈرکس کی تذکری پہلے سے بڑی ہے اس تذکری کو پاکستان استعمال کر رہا ہے جہاں کی ملٹنسی کو فروک دینے کے لیے اس کی فنڈنگ کرنے کے لیے ہم لوگوں کو تکڑے ہو کے اس کا مقابلہ کرنا ہے کیونکہ یہ نہ صرف فنڈنگ کے کام آ رہی ہے بلکہ بہت سارے نوجوان نشوں کا شکار ہو رہے ہیں اگر نوجوان نشوں کا شکار ہو جائے گا تو نوجوان ہی نہیں بلکہ ہمارا سماج ہمارا معاشرہ بیمار ہو جائے گا معاشرے کا بیمار ہو جانا نشے سے اس کو درست کرنا اس کو ٹھیک کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے یہ بہت بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے میں پھر سے الیٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے بجرگوں کو جو سماج کے بجرگ ہیں سوشل اور ریلیجیس لیڈرز کو مولانا اور مولویز کو جگہ جگہ پر اس بات کا پرچار کریں اور اپنے جوانوں کو اپنے لوگوں کو جاگروک کریں کہ جو نشے کی تذکری چل رہی ہے اور جو نشے کو لینے کا اپنے سماج کو اور اپنے کیریئر کو اپنے آپ کو بلڈ کرنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک تہائی ابھی بچا ہے اس کو ختم کرنے کا وقت آگیا ہے اس میں بھی عوام کا ساتھ چاہیے ہم لوگ اپنا کام کریں اسی پولیس لائن کو میں دیکھتے دیکھتے پینتی سال سے جہاں تک پہنچا ہوں اس پولیس لائن میں ٹوٹے کوارٹروں کے علاوہ پرانی بلڈنگز کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا آج بہت ساری نئی بلڈنگز اس میں تعمیر ہوئی ہے آج میں نے تین نئی چیزیں جہاں پر نیگوریٹ کری انٹیروگیشن سینٹر جہاں پر کرمنلز کو لاکھے پوچھتا کی جاتی ہے نیا بنا علی شان بلڈنگ ہماری وہاں پر تیار ہو گئی ہے کوت ہماری اور اس کے ساتھ بلڈنگ بلکل نہیں بن گئی ہے شہیدوں کی جادگار جہاں پر ہم سب سلیوٹ کرتے ہیں اپنے شہیدوں کو وہ نہیں تیار کیے تاکہ ہم سب ان کے تاہیں اپنی ہمدردی ان کے پرواروں کے تاہیں اور ہمارے شہیدوں کے لیے جو ہماری شردانجلی جو شردہ ہے اس کو قیم رکھیں اس کے لیے ان کی جادگار تمیر کی گئی ہے کوارٹر نئے بنے ہیں گاڑیاں دڑا دڑ نہیں آئی ہیں بار جا کے دیکھیں تو نئی گاڑیاں ہی آپ کو ملیں گی پرانی کدو کا بیچ میں ملیں گی ہاں کچھ گاڑیاں بی پی تھوڑی بہت پرانی ہیں ان کو اور نہیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر آپ نے یہ سوال اٹھایا آپ کا شکریہ کیونکہ آپ پولیس کے میری بات ہو گئی ہے ایس پیو کی رہیبلیٹیشن پہلے سے اور جیادہ بہتر ہوئی ہے آنے والے ٹائم میں اور بھی بہتر کریں گے جہاں پر جو اس طرح کا بے گناہ آدمی کو نشانہ بنانے کا جو ساجش ہے جیسے میں نے کہا یہ سرحد پار سے ہوتی ہے جہاں کا بے حد بے وکوف قسم کا کوئی آدمی جس کے ہاتھ میں پسٹل جا گرنیڈ ہوتا ہے وہ پاکستان کی ایجنسیوں کے ہاتھ میں کھلونہ بن کے کھیلتا ہے اور اس طرح کی بے حدہ حرکت کرتا ہے دو چار دن کے بعد اس کی سماپتی ہو جاتی ہے وہ دوسرے کو مارتا ہے اس کے بعد خود مر جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جندگی لینے کا اور جندگی دینے کا کھیل جو ہے یہ کسی بھی سماج کے لیے اچھا نہیں ہے اس کے اس میں بھی کس نے جے کام کیا ہے اس کو پہچان لیا گیا ہے اس کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی کسی بھی طرح کا لہاج نہیں کیا جائے گا باہر سے آنے والا مجھدور اگر کشمیر کے سماج میں اپنی کنٹیبیشن کرتا ہے باہر بگیچے میں کسی کے ساتھ کام کرتا ہے اپنا پیٹ پالتا ہے مجھدوری کر کے وہ کوئی گناہ کر رہا ہے کیا اس طرح کے انوسنٹ آدمی کو ٹارگٹ کرنا کس طرح کا مجھب کس طرح کی آپ کی پالسی کے تحت اس کو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتے کیا کشمیر کا بچہ کشمیر کا آدمی باہر جا کے مجھدوری نہیں کرتا ہے کاروبار نہیں کرتا ہے کیا ان کو واپس بلا لینا چاہیے تو ان کو باہر کام کرنے کا حق نہیں ہے